بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے سے کشمیر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں ختیزہ یوسف آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں عوامی مجلس عمل نے تنظیم کے سربرا میر وائز عمر فاروق کی پانچ اگز دوہزار انیس سے مسلسل غیر قانونی نظر بندی پر شدید تشویش کا اظہار کیا تنظیم نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ میر وائز کی لگتار نظر بندی کو تین سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے جو جمہو کشمیر کے عوام خاص طور پر میر وائز کے لاکھوں پیروکاروں اور عقیدت مندوں کیلئے انتہائی استراب اور بیچینی کا باعث ہے عوامی مجلس نے کہا کہ میر وائز کو مسلسل حراست میں رکھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکام میر وائز سے وابستہ اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جو جمہو کشمیر کی تہذیب و ثقافت اور وراست کا علم بردار اور یہاں کی اسلامی شناکت اور اخلاقیات کے فروغ کی علامت ہیں عوامی مجلس عمل نے مقبوضہ علاقے کے لیفٹ نیٹ گورنر منوط سنہا کے ایک نیجی ٹی وی چینل کو دیئے گئے بیان جس میں انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر میں کوئی بھی رہنما نظر بند نہیں ہے ایک بھونڈا مزاق قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر میر وائز عمر فاروق ابھی تک گھر میں کیوں نظر بند ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں کل جماعتی ہرتے کانفرنس نے ممتاز شہید کشمیری رہنما شیخ عبدالعزیز کو چود میں یوم شہادت پر شاندار خراج اقیدت پیش کرتے ہوئے شہدہ کے مشن کو ہر قیمت پر اس کے منطقے انجام تک پہنچانے کے لیے کشمیریوں کے عظم کا عادہ کیا بھارتی فوجیوں نے شیخ عبدالعزیز کو گیارہ اگز دوہزار آٹھ میں اس وقت شہید کیا تھا جب وہ جمہو کے ہندو انتہا پسندو کی طرف سے وادی کشمیر کی معاشی ناکہ بندی کے خلاف سیرینگر سے کنٹرول لائن کی طرف ایک بڑے مارچ کی قیادت کر رہے تھے کل جماعتی ہرتے کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند نائب چیرمن غلام احمد گلزار نے سیرینگر سینٹرل جیل سے خصوصی پیغام میں کہا کہ شیخ عبدالعزیز کو جمہو کشمیر کی تاریخ میں ہمیشہ ایک عظیم ہیرو کے طور پر یاد رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ شیخ عزیز ایک دور اندیش سیاسی رہنما تھے جنہوں نے بھارتی فوجی طاقت کے سامنے سرتسلیم خم کرنے یا ہتھیار ڈالنے کی بجائے اپنے سینے پر گولیاں کھائیں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہو کشمیر میں مختلف سکھ تنظیموں نے بھارتی قابض انتظامیاں پر زور دیا کہ وہ جمہو کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کر کے مقبوضہ علاقے میں جلد اسمبلی انتخابات کرائے جمہو میں بھائی کے نیاشکم سیوہ سوسائیٹی کی چیف اورگنائزر ایس مہندر سنگھ کی صدارت میں سکھ تنظیموں کے ایک اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ جمہو کشمیر کی ریاستی حیثیت کو فوری طور پر بحال کیا جائے کیونکہ موڈی حکومت نے اپنے آئین کو منسوب کر کے 35 اے اور 370 جمہو کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا ویر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ بھارتی اجنتہ پارٹی میں دفعہ 370 کی منسوخی اور حلقہ بندی کمیشن کے ذریعے حلقہ بندیوں کو تبدیل کرنے کے بعد بھی کشمیری ووٹروں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے عمر عبداللہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ دفعہ 370 جس کے تحت جمہو کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی کہ منسوخی جمہو کشمیر کی دو یونین ٹریٹرز میں تقسیم اور نام نہاد حلقہ بندیوں سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کی پورا من سرگرمیوں پر قدگن کے بعد بھی جے پی میں جمہو کشمیر کے ووٹروں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں عمر عبداللہ نے ان خیالات کا اظہار ایک ٹویٹ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا جس میں سوال کیا گیا تھا کہ کشمیر میں انتخابات کب ہوں گے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس سے یا پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ موسیقی